کراچی میں پیپلز چورنگی پر نوالو ملزمان وارڈر بورڈ انسپیکٹر کو قتل کر کے فرار بلڈرز کے خلاف کاروائی کے باعث سرکاری آفیسر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا انتہائی افسوس ناخ خبر آ گئی حق پاکستان نیوز میں خوش شامدید مزارک آیت کے قریب پیپلز چورنگی پر نوالو ملزمان کی فائرنگ سے مارٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق ہو گیا جس کی لاش جناہ ہسپیٹل منتقل کی گئی ہے مقتول کی شناخت 69 سالہ فہیم الحسن ولد سعید الحسن کے نام سے کی گئی ہے مقتول نے لیاقتبات میں گیر قانون عمارتیں تعمیر کرنے والے بلڈر مافیا کے خلاف مہم شروع کی ہوئی تھی گیر قانون عمارتیں تعمیر کرنے والے دو بلڈرز کے خلاف ایف آئی آر بھی درش کروا رکھی تھی مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ فہیم الحسن نے اپنے قاتلوں کے بارے میں پولیس کو پہلے ہی آگا کر دیا تھا فہیم الحسن لیاقتبات سے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ پیپس زورنگی کے قریب ملزمان نے اکب سے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں فہیم کو بائیں بازو پر ایک اور کمر پر دوسری گولی لگی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز